شاہو کو گم ہوئے چار گھنٹے ہو چکے تھے کہاں گیا ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہائے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں یہ سوچتے ہی گھبرا گیا ایک بار پھر مہنور زیبا سے پوچھا کہ بھائی کو آخر بار انہوں نے کہاں دیکھا تھا وہ دونوں روحانسی اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں اور بار بار یہی گئی جارہی تھیں اب بجی شاہو یہی دروازے کے پاس کھڑا تھا میں پھر چیخ پڑا اور تم لوگ سوچ وے چھوزتا اور آپ کہاں تھی جو بیٹے کا خیال نہ رکھ پائیں مجھے رہ رہ کر سلمہ پر غصہ آرادا کہ وہ تو ماں تھی اس نے کیسے لاپروائی کر لی کہ شاہو کو داخلی دروازے پر دیکھا اور سرزنش نہیں کی آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ بول نہیں سکتا کسی کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی میری آواز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا مجھے شاہو کی معذوری نے ذہنی مریض بنا ڈالا تھا میں جو پوری دنیا کو اپنے کاندے پر اٹھائی پرتا تھا اس کی پیدائش کے چھ ماہ بعد بربری مٹی کی طرح زمین بوس ہو گیا سنیے مل جائے گا شاہو سلمہ کے نرمہات بھی مجھے اپنے شانوں پر کانٹوں کی طرح چھوڑ رہے تھے شاہو بھلا کہاں جا سکتا ہے کوئی دوست تو دور کی بات اس کی تو اپنی ماں بھی اس کیلئے چھاؤں لاتی اور بہنیں بھی غم گسار لاتی گھر میں اسے اتنا ہی پوچھا جاتا جتنا ضروری ہوتا میرے خدا اسے تو سوائے بلا وجہ ہنسنے ایک ٹک بولنے والے کو دیکھتے رہنے یا چلتے رہنے کے لابا کچھ اور آتا بھی تو نہیں تھا میری آنکھوں میں اپنے بیٹے شاہو کی تنہائی پر نمی سے اتر آئی قدرت بھی عجیب تھی اس کی کل کائنات میں شاہو کو صرف دو لفظ نصیب ہوئے تھے ابو اور پاری پاری کا ذہن میں آتے ہی میں اسے ڈھوننے سہن سے اپنے کمرے میں آ گیا کہ اس وقت وہ دونوں زیادہ تر میرے ہی کمرے میں کھیلتے تھے میں نے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہر کونے میں مستر کے نیچے علماری کے اندر دیکھ ڈالا پر پاری ہوتی تو ملتی پاری شاہو کی بلی تھی جو ہم نے دو ماہ پہلے ڈاکٹر ریشم کے کہنے پر خریدی تھی میں نے وہی سے زیبہ سے پاری کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی صبح ہی سے خائب ہے اوہ میرے خدا کہیں شاہو اسے ڈھوننے گھر سے بھار نہ چلا گیا ہو سوچتے ہی میرے پیروں ترے جیسے زمین نکل گئی حلق پر گھاٹے سے پڑ گئے میرے خدا چار گھنٹوں سے شاہو نہیں ہے اور تم لوگ اتنے سکون سے بیٹھے کیا میرا انتظار کر رہے تھے میں اپنی بیبسی اور تینوں کی بہیسی پر چلا پڑا اور معنی آپ اس ڈاکٹر ریشم کی باتیں سلمہ کو تو جیسے زہر اگلنے کا بہانہ مل کیا میں نے حیرانگی سوچے دیکھا جو باورچی خانے سے موسلسل بول رہی تھی خدایا یہ کونسا وقت ہے ڈاکٹر ریشم کو کوسنے کا پر سلمہ کی شکی اور جکی طبیعت سے کون جیتے میں کمرے سے نکل کر دوبارہ سہن میں آ گیا جہاں داخلی دروازے کے این سامنے ایک چھوٹا سا چبوترہ برا ہوا تھا صبح میں شاہو کو یہیں بٹھا کر ناشتہ کروایا کرتا تھا اور یہیں سے اسے خداحافظ کہہ کر آفیس کیلئے گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا اور وہ مسکرا کر کہتا تھا اب وہ پاری میں نے ایک بار پھر اس کی تلاش میں چبوترے کے آس پاس ادھر ادھر دیکھا بارہ سالہ شاہو جس کی جسمانی ساخت اور ذہنی عمر صرف پانچ سال کی تھی وہ کہیں پر نہیں تھا پر میرے تصور میں وہ ابھی تک جیسے چبوترے پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بھوری بلی پاری بھی اس سے جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی پاری کے بھورے جسم پر کالے رنگ کے دائرے اور کالے ہی پیر اسے کئی بلیوں میں منفرد کرتے تھے جب وہ اپنے مخاطب کی بات سنتے ہوئے اپنے کان اسی رخ پر ہلاتی اور اپنی بڑی بڑی ہلکی بھوری آنکھیں کھولتی بند کرتی تو جیسے چابی سے چلنے والی کوئی گڑیا لگتی اس کے گلے میں لال رنگ کے پٹے کے ساتھ پروے ہوا چھوٹا سا سنہری گھنگرو جہاں کہیں بچتا شاہو مصور ہو کر اس کو ڈھونے نکل پڑتا پھر وہ دونوں دنیا سے بے نیاز ایک دوسرے کے عاملے سامنے یوں بیٹھ جاتے جیسے دو دوست مدت و بعد ایک دوسرے سے ملے ہوں پر آج وہ دونوں دلدار گھر پر نہیں تھے میں نے نمناک آنکھوں سے باہر بڑھتی ہوئی شام کو بیبسی سے دیکھا اور تیزی سے چھت کی طرف لپکا کہ کہیں وہ کھیلتے کھیلتے وہاں نہ چلے گئے ہوں سیڑھیاں چڑھتے ہو مجھے شاہو کی زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی یاد آتے گئے وہ مہنور اور زیبہ دونوں سے بڑا تھا اس کا اصل نام شاہین تھا پر لارڈ میں پیار سے ہم سب اسے شاہو کہہ کر بکارتے تھے میں شاہو کو پاکت اتنا خوش تھا کہ اس دن میرا دل کیا کہ خدا کو بھی مٹھائی بھیج دوں میں اپنے اس نئے رشتے پر کہ میں اب سرخ و سفید بولتی وی آنکھوں اور پھولے ہوئے گالوں والے بیٹے کا باپ ہوں کئی بار خود پر فخر کرنے بیٹھ جاتا میں اپنے خوشی میں مگن ہی رہتا جو سلمہ کی تشویش مجھے خبردار نہ کرتی شاہو کو گردن ٹکانے میں دقت ہو رہی تھی سہرے سے بھی بیٹھنا پاتا تھا میں اسے سلمہ کا وہم ہی سمجھتا جو ایک دو ماہ کی دیر سوئے ہوتی پر شاہو نے جب مجھے اب بکہ کر نہیں بکارا تو میں چونک گیا اس نے میری طرف محبت سے نہیں دیکھا تو میں ڈر گیا سلمہ جو پہلے ہی سے پریشان تھی اب خاموشی سے شاہو کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی لا تعلق ہو گئی جیسے شاہو کی معذوری میں سارا خصوص میرا ہو وقت ساتھ ساتھ سلمہ کی لا تعلقی اتنی بڑھی کہ میں اکیلا ہی شاہو کو لیے ایک ڈاکٹر سے دوسری ڈاکٹر تک دورتا رہا پر ہماری قسمت لکھی جا چکی تھی میں دن رات تفسردہ اور الگ ترک رہنے لگا اور سلمہ اپنے معذور بچے کو ذہنی طور پر قبول نہ کر سکنے کی وجہ سے دور سے دور تر ہوتی گئی پھر یوں ہوا کہ سلمہ مہنور اور زیبہ ایک پارٹی بن گئے اور میں اپنے شاہو کے ساتھ اکیلا پڑ گیا سارا دن آفیس میں رہنے کے بعد گھر آتا تو مجھ سے جو جو بن پڑتا میں شاہو کیلئے کرتا شاید اسی لئے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ شاہو اور پاری آج کہاں چلے گئے تھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دلی دل میں سب دعا کر رہے ہوں کہ خدا نہ کریں جو شاہو ملے مجھے شاہو کے ساتھ سلمہ کی سرد مہری بہت دکھی کرتی تھی پر ہر بار خود کو بہلانے بیٹھ جاتا کہ وہ عورت پہلے ہے پھر ماں آئے معذور بچے کے کام دس بچوں کے برابر ہوتے ہیں پیمپرد بدلنا کھانا کھلانا نہلانا دھلانا اس کی حفاظت کرنا اور اس کی باتوں تک رسائی پانا لوگوں کے ہر وقت کے دل دکھا دینے والے سوالات کو جھیلنا ہر پل اپنی تمناوں اور خوابوں کو اجرتے دیکھنا کچھ بھی تو آسان نہ تھا شاید ہم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے تسلی نہ بن سکا تھا میں نے سرد آہ بھری ان دونوں کو چھت پر بھی نہ پا کر مایوسی سر چھکائے سیڑھیاں اتر کر پھر سہن میں آ گیا جب سے مہنور اور زیبہ نے اسکول جانا شروع کیا تھا تب سے شاہو اور بھی تنہا ہو گیا تھا سلمہ کے گھر پر ہونے کے باوجود وہ اداس رہتا میں جب آفیس سے واپس گھر آتا تو وہ اسی چبوترے پر ملتا جہاں چھوڑ کر گیا ہوتا جیسے سارا وقت وہ دھوک چھاؤں کا گواہ رہا ہو گھر بھر میں وہ صرف مجھ سے ہی معنوس تھا سو میری وجہ سے کھانا بھی ایک ہی وقت کھاتا تھا اب تو کچھ ہفتوں سے اس کا وہ کھانا بھی برائے نام رہ گیا تھا میں جب منت کرتا تو وہ اکثر میرے ہونٹوں پر ابو پاری کہتا ہوا اپنا مورک دیتا ہائے میرے بیٹے کو چوننا بھی نہیں آتا تھا میں دکھ سے بھر جاتا اب تو پڑوس کے کریم صاحب بھی جب ملتے کہتے کہ شاہو کا خیال لکھا کریں اس کے سامنے گاڑی آ جائے تو وہ ہٹنے کے بجائے اس کے آگے آگے چلتا رہتا ہے کریم صاحب کا ساتھ شمین صاحب بھی ضرور دیا کرتے کہ وہ بھی اسی طرح کے واقعات کے چشم دین گوا تھے کہ کئی بار انہوں نے شاہو کو گلی کے کتوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا کتے بھوگتے رہتے اور شاہو ہشتا رہتا میں شرمندہ سا ہو جاتا کیا کہتا کہ میں تو سارا دن آفیس میں ہوتا ہوں اور سلمہ کو کچھ بھی سمجھانا اور اس سے کوئی امید رکھنا بیکار ہے اس دن کی شرمندگی ضمیر کی ملامت اور سلمہ کی روز کی بحث تقرار کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ شاہو کو اسپیشل اسکول میں داخل کروانے کے ارادہ جو کئی برسوں سے غیر اہم جان کر آج اور کل پر ڈل رہا تھا وہ تکمیل پا گیا اس کا اسپیشل اسکول صبح نو بجے سے دو پہر تین بجے تک کا تھا اور فیج بھی نہ ہونے کے برابر تھی دل میں سکون سے اتر آیا کہ اسی بہانے سلمہ کو بھی تھوڑا آرم مل جائے گا اور وہ بھی کچھ سیکھ جائے گا شاہو کے اسکول کی ڈاکٹر ریشم نے اس کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد یہ کہہ کر ہمیں حیران کر دیا کہ شاہو کو ڈپریشن ہے وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ عام انسانوں کو قبول کیت نہیں ملتی شاہین تو پھر ایک معذور بچہ ہے میں بے بچی سے ڈاکٹر ریشم کو دیکھتا رہ گیا اور انہیں بتا نہ سکا کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ معذور کا لفظ کبھی اچھا نہیں لگتا ایسا رکھتا ہے جیسے کسی نے مجھے باپ کی گالی دے دی ہو یا تحمد لگا کر بدنام کر ڈالا ہو یا پھر اپنوں غیروں کی عدالت میں مجرم بنا دیا ہو میں تو یہ بھی انہیں نہ بتا سکا کہ سلمہ اور بچے جہاں تک ممکن ہو شاہو سے فاصلہ لکھ کر چلتے ہیں اسی بے توجہی سے وہ الگ تھلک رہنے لگا تھا ڈاکٹر ریشم کی تجویز تھی کہ شاہو کو ڈپریشن سے باہر لانے کے لیے کوئی پالتو جانور کتہ یا بلی رکھتے ہیں تاکہ اس کا دل لگ جائے توجہ بڑھ جائے بہت سوچ کر ہم سب نے فیشلہ کیا کہ کم خرچ اور کم توجہ پر بھی خوش رہنے والی ایک بلی خلیب لیتے ہیں اتفاق رائے سے اسی ہفتے کالے رنگ کے دائروں والی بھوری بلی ہمارے گھر آ گئے شاہو سے دیکھ کر حیران سا تھا پھر جانے کیا ہوا مسکراتے ہوئے اپنا موں بلی کے سر پر رکھ دیا ابو پاری کہہ کر مجھے تائید کیلئے دیکھا میں نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے پانچ ہفتے کی بلی کا نام پاری رکھ دیا پاری بڑی ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھے پہلے دن اس نے بھی شاہو سے دوستی کر لی وہ جہاں جاتا وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی کبھی اس کی گود میں بیٹھی ہوتی تو کبھی اس کو کھینج کر باہر لے جا رہی ہوتی تو کبھی دونوں ایک پتلی سی ڈنڈی جس پر میں نے لال رومال باندیا تھا اس سے کھل رہے ہوتے شاہو ڈنڈی گھماتا اور پاری اس کو پکڑنے کے لیے اس کے گرد گھومتی رہتی کتنے مہینوں کے بعد شاہو اس کو آیا تھا یوں ہی ایک دن کھانا کھاتے ہوئے شاہو کے موز سے نوالہ دمین پر گر گیا جسے پاری نے دوڑ کر اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اس کے سامنے لاکر رکھ دیا شاہو نے وہی نوالہ محبت سے پاری کو ایسے کھرایا جیسے میں اسے کھلایا کرتا تھا شاہو میں ایک مہربان انسان دوست کو دیکھ کر میں حیران ہی تو رہ گئے تھا جن شاہو دیر تک سوتا رہتا وہ دن پاری کو تنہائی کاٹنا محال ہو جاتی کبھی اس کے ماتھے کو چوم کر اسے جگہ رہی ہوتی تو کبھی اس کے گالوں پر زبان پھیر کر شرارت کر رہی ہوتی شاہو کی آنکھ اس سے کھل جاتی جب اس کی گردن پر پیار کر رہی ہوتی وہ اسے دیکھ کر عد کھلی آنکھوں سے مسکرہ دیتا اور پاری اس کی ساری رمزیں باتیں سمجھ لیتی اور اس کے ساتھ اس وقت تک لیٹی رہتی جب تک شاہو خود نہ اٹ جاتا ابھی کچھ ہفتوں پہلے ہی کی بات تھی چھٹی کا دن تھا اور وہ اسی چبوترے پر ہی بیٹھا ہوا تھا گلی کی طرف والی دیوار پر سے دو تین بلیوں ایک ساتھ کوت کر گھر میں گھوسائیں شاہو نے دیکھ کر ہستا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ کوئی ان بلیوں کو شاہو کے پاس سے ہٹاتا جانے کس کونے سے پاری اڑتی ہوئی آئی اور گھر را کر پنجے مار مار کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا اور خود شاہو کی کمر سے اپنی کمر ٹکا کر آنکھیں بھن کر لی اس دن شاہو چبوترے سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک پاری نے خود آنکھیں نے کھولی اسی رات پاری آخری نوالہ شاہو کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے اور اس کے مونیوں کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر خوشی کا اظہار کرتی رہی میں رات گہ تک سوچتا رہا کہ خدا نے آخر بولنے والوں کو ایسی محبت سے کیوں محروم رکھا پھر دیر تک ایک ایسی محبت کے خواب دیکھتا رہا جو غم گساری اور دلداری کی رمزے سکھاتی ہے اظہار اور رشتوں کی قید سے آزاد کر دیتی ہے اب دونوں اکثر ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے کھانے کے بعد شاہو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تو وہ اچک کر اس کی گود میں بیٹھ جاتی اور اپنی زبان سے خود کو ساف کرتے کرتے اس کے ہاتھ پاؤں بھی ساف کرتی جاتی شاہو کو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا اب تو وہ پاری سے ہوں ہاں میں باتیں بھی کرنے لگا تھا باتیں کرتے ہوئے جب وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا تو اس کا لنس پاتے ہی پاری بل کھا کر اپنی گردن اس کے سامنے رکھ دیتی جسے شاہو اتنی پیار سے سہلاتا کہ پاری کی آنکھیں بند ہونے لگتی میرا بس نجلتا تھا کہ میں ڈاکٹر ریشم کو دنیا کا سب سے بڑا مسیح کہہ دیتا جن کی وجہ سے شاہو اب گھر میں کسی کو وجہ شرم نہ لگتا تھا بلکہ پاری کی وجہ سے اکثر موضوع سخن رہتا شاہو کا یہ مصبت رویہ گھر کے ماحول کو جہاں خوشگوانہ بنا رہا تھا وہاں اس کی جانب سے سب اتنے مطمئن رہنے لگے تھے کہ اکثر گھر میں کسی کو دھیانی نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے آج بھی یقینا یہی ہوا ہوگا پر اب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور آج کل بیسی بھی دھون نے صبح کو شام اور شام کو رات بنا رکھا ہے ایسے موسم اور وقت میں شاہو اور پاری کو کہاں رونڈوں اس پر گلی کے کتوں اور گاڑیوں کے ساتھ اندھیرے اور سردی کا خیال آتے ہی میری روح تک کام گئی اب مجھے دونوں کو گھر سے باہر ڈھوننے میں ایک سیکنگ بھی دیر نہیں کرنی چاہیی تھی میں نے جلی سے کرسی کی پھوچ پرسے کالا کوٹ اٹھا کر ابھی پہنا ہی تھا کہ مانور کی آواز نے چوکا دیا اب بجی جلی آئی ہے شاہو اور پاری مل گئے ہیں مانور کی آواز یوں لگی جیسے دونوں جہاں کی سب سے نیٹھی آواز ہو کہاں سے ملیں میں اپنی خوشی گناہ چھپا سکا مانور مسکرہ دی آئیے میرے ساتھ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے مدی بھی خاموش رہنے کا کہتے ہوئے شاہو کے کمرے کی طرف چل دی جو اس کے اور زیبہ کے کمرے کے ساتھ ہی تھا گھر لینے کے بعد ہم نے خاص طور پر ایک دروازہ دونوں کمروں کے بیچ میں مل بایا تھا جو ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا کہ مانور اور زیبہ کی نظر آتے جاتے شاہو پر رہے وہ دونوں اسی دروازے کے پیچھے سے ملے تھے شاہو شدید سردی میں کمبل کے بغیر تھنڈی لنگی زمین پر گھٹنے سکیڑے بے خبر سو رہا تھا اور اس کے ساتھی پاری نیلے پھولوں والا کمبل اڑے شاہو کے بازو پر اپنا سر اور ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھے سو رہی تھی شاہو نے کھڑکی کی طرف سے آنے والی ہوا سے اسے بچانے کے لیے کمبل کے کونے کو اپنی مٹھی میں لبار کھتا کہ کہیں پاری کو تھنڈ نہ لگ جائے دونوں ایک دوسرے کی طرف ہوں کر کے بے خبر سو رہے تھے شاہو رحمدلی اور محبت کے عوج کمال پر تھا مجھے یاد آیا کل ہی تو گھر میں سب کے لیے نئے کمبل آئے تھے میں نے جب شاہو سے پوچھا کہ اسے کون سا رن پسند ہے تو وہ مسکرا دیا آہستگی سے بولا ابو پاری شاہو کے لیے یہی دو لفظ اس کی کل کائنات اور اس کے ہر احساس کا اظہار تھے پاری جو اس کے ساتھی بیٹھی ہوئی تھی اچھک کر نیلے پھولو والے کمبل پر بیٹھ گئی اور گردن موڑ کر شاہو کی طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھیں جگنوں جیسی جل بجھ رہی تھی شاہو میں ہاتھ بڑھا کر کمبل اپنے سینے سے اگا لیا اور ابو پاری کہتا ہوا اکیلے ہی کمبل کسیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا اس کے پیچھے پیچھے مدر گھنٹیاں بجاتی پاری جا رہی تھی میں بے اختیار ہو کر وہیں دوزانوں بیٹھ گیا میرا وجود آنسوں میں ڈھل گیا خدایہ جو محبت کرنا جانتے ہیں انہیں بولنا کیوں نہیں آتا موسیقی موسیقی